انتراشتی اہنسہ دیوس ایوام گاندی جینٹی کے افسر پر ہمارچل پردیس تیٹ بار کانسل کے صدد سے ایڈوکیٹ روی چرما نے ہمیرپور میں ڈاکٹر رازہ کشن میڈیکل کالج میں سبھی صفائی کرمچاریوں کو سمبانت کیا اس افسر پر میڈیکل کالج ہمیرپور کی پردھانہ جارہا ڈاکٹر سومن یادو نے بطور مکہتیتی شرکت کی اپنے سمبودن میں انہوں نے کہا کہ مہاتمہ گاندی ایوام پورو پردھان منطری لال بہدر شاستری کی جینٹی پورے بھارت کے لیے دھورہ اٹھ سو ہے کیونکہ باپو جی کے وچاروں میں ہر وقتی کا سماج میں سمان اور وشیسٹ ستان ہے انہوں نے ایڈوکیٹ روی چرما کے اس انوٹھے کارے کی بھی پرشنسہ کرتے ہوئے کہا کہ اسے گاندی جی و شاستری جی کی ستی سردھانجلی ہے انہوں نے کہا کہ آج پورے وشو کوئیں انتراستے اہنسہ دیوست اسی لیے بھی منائے جا رہا ہے گاندی جی کے وچار ہمیشہ سے صرف بھارت نہیں بلکہ پورے وشو کے لیے مارک درشر کے روپ میں آگے آئے ہیں آج گاندی جنتی پر پرنسپل ہم اپل میڈکل کالیج یہ سوچتہ ابھیان کے ادھیان ہم نے ہمارے جتے بھی صفائی کرمچاری ہیں ان کو سمانیت کیا ہے ان کے سوجنے سے یہ ہمارے وار اسوسیشن کے میمبر ہیں اور یہ ہمارے ایڈوکیٹ ساہب ہیں روی جی اور یہ ہمارے پاس شدی ہیں وارڈ نمبر 5 کے ان لوگوں کے سیوک سے ان لوگوں سمانیت کیا ہے پروشتہیت کیا ہے اور یہ جو بھی ہمارے صفائی کرمچاری ہے ان کے صفائی کے بینا ہسپیٹل نہیں چل سکتا اور یہ لوگ بہت محنت سے کام کرتے ہیں اور میں ان کا بہت بہت دہنے واد کرتی ہوں کہ ان لوگوں نے ان کو سمانیت کیا ہے اور ان کے سماج میں اتنی ہی ویلیو ہے جتی ہے جوکٹر کی ہے ناس کی ہے یا سیکیورٹی کی ہے یہ بھی اتنی ہی ویلیو رکھتے ہیں یہ ہمارا ایک طرح سے فانڈیشن والی بات ہوتی ہے کہ ان کے بینا ہمارا کالیج نہیں چل سکتا ہے تو ان کا بھی میں بہت بہت دنیواد کرتی ہوں اور اسوسیشن کا بھی میں بہت بہت دنیواد کرتی ہوں اس افسر پر ایڈوکیٹ روی شرما نے کہا کہ ان دونوں مہاپرشوں کے جیون سے آہنسہ اور تیاک کی سچی پر نہ ملتی ہے اس لیے اس دن کو راست پرو کے روپ میں منایا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ گاندی جی کے سدانتوں کے چلتے سماج سے کئی برائیوں کا خاتمہ بھی ہوا ہے انہوں نے کہا کہ سوچتہ مشن کی نیو مہاتمہ گاندی نے ہی رکھی تھی وہ صفائی کرمچاریوں کی اس نیو کا سب سے مجبوط حصہ ہیں اور اس ویوستہ کو ویوستت کرنے میں وہ اپنی اہم بھومی کا ادا کرتے ہیں اس لیے آج انہیں سمانت کیا جا رہا ہے گاندی جینتی پر میں سمسط ہمیرپو واسیوں کو بہت 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 دیتا ہوں اور میں بتانا چاہوں گا کہ سوچتہ کا جو مشن ہے وہ گاندی جی نے اس دیش کو دیا تھا آزادی سے پہلے دیا تھا آج سرکاریں آئیں سرکاریں بدلیں اور اس مشن کو آگے بڑھا رہی ہیں انہیں اس کے لئے سب سے سرکاروں کو بہت 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 داری لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہاں کے سورائی کرمچاری ہیں یہ اب ہی ننگ ہے ہمارے ہوسپٹل کے ہمارے میڈکل کالج کے اور ان کو کوشان کی ضرورت ہے میں نے پہلے بھی بہت بار کہایا ہے بیوستہوں کو ویوستت کرنے کی ضرورت ہے یہ لوگ بیوستہوں کو ویوستت کرنے میں اہم رول عدہ کر رہے ہیں دو اکٹوبر سے بہتر دن ان کو سمانت کرنے کا کوئی نہیں ہو سکتا ایک بار پھر سبھی میڈکل کالوج کے پرنسپل کی کو اور یہاں کے سمس سٹاف کو سبھی کرمچاریوں کو بہت 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 باتا ہی گاندی جینتی پر آج پورے دیش میں ہرش و لاس سے ایک چھٹی کی طرح نہیں پڑھ کتنا منا جا رہا ہے میں پورے دشروسیوں کو پڑھ دشروسیوں کو می کے باسنگ بتا ہوں جائے محمد گاندی جی کی جینتی ہے پورے دیش میں اس کو گاندی جینتی کی روپ میں منا جا رہا ہے اور میں کہنا چاہوں گا گاندی جی ایک بیسٹر تھی اور انہوں نے وقالت کے پیشے سے جڑکے یہ لوگوں کو انہیں راہ دی کی سچائی کیلئے کیسے بڑھا جاتا ہے اور انہوں نے سو تفریقہ میں جب وہ گئے اور تقریبوں کو بیس برش محابید آنے کے بعد ان کو یہ احساس ہوا کہ کس طرح سے ایک ہمارے جو دورے لوگ ہیں باقی لوگ سے کیسے اسے رات سمانتہ گھر بھار نہیں کرتے تو ان کا ایک جو جذبہ اس کے کلاس دن کا ایک انہوں نے مومنٹ سٹارٹ کی اور بھارت میں آج اس کو ایک سے ایک ویٹ انڈیا مومنٹ آسے ہو گا نوڑن بھارت چوڑو نوڑن اس سارے مومنٹس کو آگے کر کے دیش کو راہی کے پرلکتی پتایا میں ساتھ میں کہنا چاہوں گا آج ایک بہت بڑے کہہ سکتا ہوں کہ مہان نیتا بھارترش کے رات نوڑ شاستی جی کا بھی جاندیرس ہے ان کی بہت 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 بڑھائی ان کا بہت تیوں کو کسانوں کے لیے بہت زیادہ ایک اعم آدمی کے پس دے جراف جو انہوں نے دکھایا جائے جوان جائے کسان میں دونوں ان مہان پرسکوں کے اندرس کے پہنگا رہی جوتا ہوں ساتھیں ساتھ میں دینیمہ بات کرنا چاہوں گا ہمارے کامل جی کا اور جو ہمارے جمیارہ سے یہاں اس اتنی اچھی سنسکر جو ہے جس کا اگزامپل پورے پردیش میں دے آتا ہے سینر سیزن کانسل کا جو یہاں کا فول رسٹی بیشن کا اور باقی جو کام ہے لوگ وہاں سے آگے یہاں سے ان سے سیکھتے ہیں کیسے ہی بیپر میں چلتی ہیں میں کہہ سکتا ہوں کہ بڑھائی کے پاتھ رہے ہیں میرے ساتھ سنجے جی، جنیرہ سے بیٹو بھائی جی یہاں کے ہمارے سلامی ہیں رباندار شینکی جی، شمی سونی جی، راجے شاہدری جی، دیوی نیشن ملی میں سب کا بہت دھنیوادی ہوں جنہوں نے آج سے یوگ کیا اور ہماری سپہل کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے ساتھ دیا میں ایک بار پھر کنہا سبھی کو بہت بہت گاندی جنتی کی بڑھائی رہتا ہوں اور داربار شاہدسی جی کی جنتی سوڑھائی رہتا ہوں اور میں یہ کہنا چاہوں گا آج جو گاندی جی کا ایک عام جنمانس کے پرتی جنہوں نے ایک درشکی کون تھا کہ ایسا بھارت بنے ایسا بھارت چاہتے تھے جس میں کوئی ایک دیوسے کے پرتی کوئی دیش بھاو نہ ہو سمانتا کا بھواد ہو چھوٹا بڑا گوئی نہ ہو تو اس کے لیے چھوٹی سپہرم نے کوئی کوشش کی ہے میں کنہا سبھی کو کاندی جنتی کی بڑھائی رہتا ہوں جائے جنہوں نے یہاں یہ ٹائم دیا ہمارے کو دنسل صاحب کا اور میں روز شربجی کا بڑھائی رہتا ہوں جو آتے وقت کسی نہ کسی سمسطہ کے یہ گریب لوگوں کی مداد کرتے ہیں سپہرم چاریوں کی انہوں نے سمانت کیا اس فلیکس میں میں انہوں نے بہت بہت دھنے واد ہوں اور بڑا دھنے واد ہوں کہ میں نے بارڈ نمبر پانچ میں اب دو میری میسیج ہے کانسلر پر چلو میں انہوں نے بڑا دھنے واد ہی کرتا ہوں کہ انہوں نے سمانت کیا دھنے واد جائے